ایک بھائی کے سوال ہے خسی جانور کی قربانی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے دیکھیں اس طرح کے سوالات کے پیچھے کچھ اصولوں سے لاعلمی ہوتی ہے یہ سوال اصل میں ٹھیک نہیں ہے کہ خسی جانور کی قربانی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث سے خسی جانور کی قربانی کا ثابت ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ خسی جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور میں جو عیوب بتائے ہیں وہ صرف چار ہیں یعنی جن عیوب والے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے وہ صرف چار ہیں یہ حدیث بار بار کئی سوالوں کے جواب میں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے ان چار عیوب میں یہ عیب نہیں آتا ہے جانور کا خاصی ہونا یہ عیب ان چاروں میں سے نہیں ہے ہم اس بات پر نہیں بحث کر رہے ہیں کہ یہ عیب ہے یا نہیں ہے اگر عیب نہیں مانتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر عیب مانتے ہیں یہ کتنا بڑا ہی عیب کیوں نہ ہو جانور کا خاصی ہونا یہ کتنا ہی بڑا عیب کیوں نہ ہو لیکن یہ ان چار عیوب میں سے نہیں ہے جن کو گناہ کیا اللہ کے نبی نے کہا اس کی قربانی نہیں ہوگی اس لئے خاصی جانور کی قربانی اس پر کوئی شخص اپنی طرف سے پابندی نہیں لگا سکتا جو لوگ کہتے ہیں قربانی نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں نا عیب ہے عیب ہے لیکن اس عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہوگی یہ تمہیں کس نے بتایا اللہ نے بتایا اللہ کے رسول نے بتایا یا تم پر وہی آئے گئی کس نے تم کو بتایا کہ یہ قربانی نہیں کر سکتے اگر کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوتا کوئی عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوگی تو تمہارا کہنا ہے صحیح ہوتا لیکن ایسا تو قرآن میں نہیں ہے ایسا تو حدیث میں نہیں ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی کرنا ہی نہیں ہے بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ فلا فلا عیب والے جانمرے کی قربائیں نہیں کرنی ہے اور ان عیوب میں یہ خسی والی بات نہیں آتی ہے تو اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمندی کی کوشی کریں اصول سمندی کی کوشی کریں کہ جن عیوب کو شریعت نے قربانی سے مانے قرار نہیں دیا ہے ان عیوب کو آپ قربانی سے مانے نہیں کر سکتے خسی یہ عیب ہو یا نہ ہو لیکن اگر عیب ہے قربانی سے مانے شریعت میں نہیں بنایا ہے اس لئے ہم اور آپ بھی نہیں بنا سکتے جہاں تک آپ کے خاص اس سوال کی بات ہے کہ کوئی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہی نہیں کہ یعنی آپ نے ایسا کیا ہو تو دیکھیں اس بارے میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر تین نجار ایک سو بائیس اور کئی کتب میں ایسی روایتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی کردہ جانور کی قربانی کی ہے لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں ان میں اگر سب سے غنیمت والی روایت یا سب سے زوف میں بھی سب سے کم جس میں زوف ہو اس کی بات کریں تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس میں یہ ہے کہ کانا ادھا اراد ایوزہیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے ارادہ کرتے تھے اس طرح کبشینی عظیمین سمینین تو آپ دو بڑے موٹے جانور چونتے تھے اقنان املہین مطلب خوبصورت اور اچھے جانور اور موجو این خسی کردہ جانور تو اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو خوبصورت اور اچھے جانور قربانی کرتے تھے تو وہ دونوں خسی کیے ہوئے ہوتے تھے یہ ابن ماجہ کی حدیثی حدیث عمر 3122 اس میں زوف ہلکا لیکن بہرحال اس میں بھی زوف ہے کیونکہ اس میں جو ایک راوی ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل سکہ راوی ہیں صدوق راوی ہیں بہت سارے لوگوں نے ان کو زیب بھی کہا ہے بہت سارے لوگوں نے ان کو سکہ بھی کہا ہے لیکن کم سے کم اتنی بات ہے کہ یہ سچے راوی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کئی طرح کا استراب والی بات پیش کی ہے کبھی کچھ طرح سے بیان کیا کبھی کسی طرح سے بیان کیا یہ خسی والی بات کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے کسی میں اور کچھ بات ہے خود اسی روایت میں دیکھیں انعائشتہ او انعبی حرے رتہ برحال یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آئیشہ اور عبورہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے اُلٹ پلٹ کیا ہے اس لئے اہل علم نے استراب کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے تو اگر آپ خاص ایسی روایت تلاش کر رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی نے ایسے جانور کو لاکی قربانی کیا جس کو خسی کیا گیا تھا تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ اپنے جگہ پر ثابت ہے کہ اگر خسی کردہ جانور کی کوئی قربانی کرے گا تو وہ قربانی ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے نبی نے جو گنایا ہے کہ فلا فلا عیب دیکھنا ہے اس میں یہ خسی والا عیب نہیں ہے خلاصہ یہ کہ خسی جانور کی قربانی سے مطلق جو سریح روایتیں ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں البتہ اصولی طور پر ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں